امنت ان الاخرہ لا بد یوماً آتیہ اس بارے میں ایک اور بحث بہت اہم ہے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے اعمال کا مدار نیت پر ہے قبولیت کا مدار اس سے کون سے عمل مراد ہیں ہر عمل اس میں داخل نہیں ہے یعنی ہر عمل کی قبولیت کا مدار نیت پر نہیں ہے بلکہ عمل کی دیراتی ٹائپس آف عمل ایک ہے جو خالصتاً عبادت ہیں طاعت ہیں نیکی ہیں عبادت جیسے نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے ایک وہ عمال ہیں جو مباحات میں آتے ہیں نہ ان کا کرنا واجب نہ ان کا چھوڑنا واجب خالص مباح کام جو بزاتے خود عبادت نہیں ہے کھانا پینا چلنا گپ شب لگانا ورزش کرنا صحیح ہے نا ایک شہر سے دوسرے شہر شفٹ ہو جانا ہجرت میں یہی ہوتا ہے نا آپ ایک علاقہ چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں دوسرے علاقے تو ہجرت بزاتے خود کیا ہے مباح عمل ہے تیسرا وہ عمل ہے جو گناہ خالص ناجائز حرام ہے تو جو کام ناجائز اور حرام ہیں ان میں نیت سے وہ اچھے نہیں بن جاتے کتنی اچھی نیت ہو ایک آدمی شراب پی رہا ہے اس نیت کے ساتھ کہ اس سے میرا دماغ ریلیکس ہوگا تو میں اللہ کی عبادت زیادہ اچھے طریقے سے کر سکوں گا ایک آدمی کسی شرابی کو تبلیغ کرنے کے لیے جاتے ہیں بہت اہم موضوع ہے آج کل اس کے بھی عمل نہیں ہو رہا ایک آدمی شراب خانے جاتا ہے دین کی دعوت دینے کے لیے شرابی کہتے ہیں ہم تمہاری بات اس شرط پہ سنیں گے کہ ایک گھونٹ تم بھی پیو اب آپ کہتے ہو کہ یار اگر میں نے گھونٹ نہیں پیا تو یہ مجھے شراب خانے سے نکال لیں گے میری بات نہیں سنیں گے اور یہ ہمیشہ شراب میں رہیں گے اور بلاخر جہنم میں جائیں گے تو اگر میں ایک گھونٹ پی لوں اور اس کی وجہ سے ان کا دل نرم ہو جائے اور یہ میری بات سننے پر آمادہ ہو جائیں تو اس کی وجہ سے اور ایک گھونٹ سے مجھے تو نشہ بھی نہیں آئے گا اور عادت بھی نہیں پڑے گی اور میں مضبوط آدمی بھی ہوں لیکن اس کا فائدہ یہ ہوگا یہ درجنوں اور سیکڑوں لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے یہ ہوتا ہے نا لوجک آج کل ٹیکنیکل قسم کی لوجکس لوگوں کے پاس بہت زیادہ ہیں کہ ایک گھونٹ سے مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا نہ مجھے نشہ چڑے گا لیکن یہ کہ اتنے لوگ پھر ان میں بڑے بڑے لوگ ہیں اپر لیول کے اور پھر یہ آگے دس کو تبلیغ کریں گے پھر تو ایسے تو ملک کے آدھے شرابی جہنم سے بچ جائیں گے آپ کو سو فیصد یقین بھی ہو کے بچ جائیں گے نیت کتنی اچھی ہے آپ کی مگر آپ کے لیے ایک گھونٹ پینا اس بیس پر حلال نہیں ہے کیونکہ یہ معصیت ہے گناہ ہے اس میں آپ کتنی اچھی نیت کر لیں کتنی اچھے لیبل لگا لیں کسی اچھی نیت کی وجہ سے جو گناہ ہے وہ حلال نہیں ہوتا سمجھتے ہو اسی طرح یاد رکھو جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے یا نہیں ہے توریہ کرنے کی شریعت میں بعض مواقع پر اجازت ہے تبلیغ کی نیت سے بھی آپ توریہ کر سکتے ہیں گول مول بات ایک دم کلیر کٹ بات کرنے سے بعض دفعہ سامنے والا بھی دک جاتا ہے لیکن سفید شریعت کو بدل دینا آپ کسی فنکار اداکار یا کسی لبرل آدمی کو دین کے قریب لانے کے لیے شریعت کے حکام ہی کو گھومانا شروع کر دو کہ تاکہ یہ لوگ دین کے قریب آ جائیں جیسے لبرل طبقے کو آپ دین پر لانے کے لیے بولو کہ یار داڑی چھوٹی رکھنا بھی جائزہ بڑی رکھنا کوئی اتنا ضروری نہیں ہے تاکہ لبرل لوگوں کو جو داڑی سے ایک وحشت ہے کم اس کم اس بہانے دین کے قریب تو آ جائیں گے نا اس کی آپ کو پرمیشن بولو نا نہیں ہے کیونکہ یہ غلط مسئلہ ہو گیا تو حرام ہے معصیت ہے آف اللہا وقص الشوارب حدیث میں آتا ہے داڑی بڑھاؤ بخاری مسلم کی متفقن علیہ صحیح حدیث ہیں تمام آسمانی مذاہب اس پر متفق ہیں تو اب آپ یوں تو کر سکتے ہو کہ یہ مسئلہ بیان ہی نہ کرو آپ ہر مسئلہ ہر جگہ بیان کرنے کا نہیں ہوتا لبرل لوگوں کو دین کے قریب لانے کے لئے کہ پہلے یار نہیں نماز روزے پر آ جائیں داڑی کے مسئلے بعد میں ابھی اتنا ان کا منٹل لیول نہیں ہے نا ان کے ان کے لیول سے اوپر کی بات ہو جائے گی وہ نماز نہیں پڑھ رہا وہ اسلام کو برابلہ کہرے ایک دم داڑی سے شروع کر دیں کیا خیال ہے تو خاموشی اختیار کی جا سکتی ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آپ سے آ کے پوچھے تو آپ جواب میں کہو کہ جی دین کے قریب کرنے کے لئے ہاں بھئی کوئی اسلام میں اتنی ضروری نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے اسلام میں داڑی کاٹنا گناہ کبھی رہے سمجھتے ہو گئے نہیں سمجھتے یہ بھی آج کل مبلغین میں بہت بیماری بڑی پھیل گئی ہے دین کی تبلیغ کے لئے لوگوں کو دین کے قریب لانے کے لئے معاصیت کا ارتکاب کر لیتے اور کہتے ہیں ہماری نیت اچھی تھی سمجھتے ہو ہاں البتہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بزاتے خود معاصیت نہیں ہیں بلکہ معاصیت کا ذریعہ ہونے کی وجہ سے ان کو برا کہا جاتا ہے تو ایسی چیزوں میں گنجائش نکالی یہ آسکتی ہے سمجھتے ہو جیسے مخلوت محول میں جانا یہ بزاتے خود گناہ نہیں ہیں یہ اس لئے گناہ ہے کہ یہ گناہ یہ بے حیائی کو پھیلانے کا ذریعہ بنتی ہے یہ چیز تو مخلوت کیونکہ نہ وہ بدنظری کر رہے نہ وہ ذنہ کر رہے نہ کچھ اور غلط کر رہے ایک ذریعہ کو وہ استعمال کر رہے تو اس میں گنجائش کا پہلو نکلتا ہے لیکن عین معاصیت کی قطن کسی صورت میں اجازت نہیں ہے کسی کو خوش کرنے کے لئے یا کسی کو دین کے قریب لانے کے لئے قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرقین مکہ نے یہ کہا تھا کہ آپ تھوڑا سا ہمارے ساتھ کمپرومائز کر لیں اسلام کے جو کچھ حکام تو ہم بھی پھر ایمان لے آئیں گے تو قرآن نے کہہ دیا کہ آپ کو کمپرومائز کرنے کی اجازت نہیں ہے تبدیلی کی اجازت ایسا کمپرومائز کے دین میں تبدیلی ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا ہاں جو ذرائع ہیں جو بزاتے خود مقصود نہیں ہیں ہوجاتا سمجھتے ہو دوسری بات یہ آج کل لبرل لوگوں کو دین کے فنکار اداکار اور لبرل طبقے کو دین کے قریب لانے کے لیے بہت سارے گھمانا چروع کر دی مذہبی سکولرز نے بہت دائیں بائیں چیزیں اور پھر ان کا مجموع بھی بڑھ جاتا ہے تو اس سے خوش ہوتے ہیں دیکھو مولویوں کے پاس چار آدمی بیٹھتے ہیں ہمارے پاس چار کروڑوں لوگ بیٹھتے ہیں کیونکہ مولویوں کی باتیں بہت سخت ہوتی ہیں بھائی باتیں سخت یا نرم کی بات نہیں ہیں صحیح ہوتی ہیں یا غلط ہوتی ہیں صحیح ہوتی ہیں تو چار آدمی آجائیں ٹھیک ہے غلط ہوتی ہیں تو چار عرب کو بھی گھٹا کر لوگے آخرت میں عمل آپ کا مقبول نہیں ہوگا نو علیہ السلام صحیح باتیں کرتے رہے ساڑھے نو سو سال میں چالیس آدمی آپ کے ہم نوہ بنے ہیں بس لیکن کامیاب ہو گئے ان چالیس آدمیوں کے ساتھ اور اگر وہ لچک رکھ لیتے چلو یار تمہارے دو چار بدھ کو میں مال لیتا ہوں تو میرے کہنے سے چار پانچ ختم کر دو چار پانچ ہم تمہارے مال لیتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا سمجھتے ہو بات کو کی نہیں سمجھتے شراب چھوڑنا صحابہ کے لیے کتنا مشکل عمل تھا لیکن اسلام نے کہا کہ حرام بس پابندی لگ گئی اچھا ایک تو یہ بحث ہے دوسرا وہ عمل ہوتے ہیں جو خالص تاعات ہوتی ہیں تو تاعات جو خالص عبادتیں ہیں ان کو ریا کے خوف سے چھوڑنا ٹھیک نہیں ہے جیسے گناہ اخلاص کی نیت کے ساتھ اچھی جذبے کے ساتھ کرنا ٹھیک نہیں ہے تو تاعات میں جو فرائض اور واجبات عبادتیں ہیں ان میں اگر سو فیصد بھی ریا ہو تو بھی ان کو ریا کی خوف سے چھوڑنا ٹھیک نہیں ہے بلکہ ریا کی اصلاح ضروری ہے نہیں آرہی بات سمجھ بعض دفعہ ادھر مبالغہ ہوتا ہے ابے بھائی ادھر توجہ رکھو بعض دفعہ مبالغہ اس جانب ہوتا ہے وہ کس طرح مبالغہ ہوتا ہے کہ گناہ کو بھی اچھی نیت سے کر لیا جاتا ہے کہ ہماری نیت اچھی ہے بعض دفعہ ادھر مبالغہ ہوتا ہے اچھے کام کو اس لیے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ ہماری نیت اچھی نہیں ہے